عزباللہ امنی شیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹیڈی لیکچر ایٹ اٹ 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 سائنس اکیڈمی دیکھ رہے ہیں انٹیڈی لیکچر نمبر ٹو چیفٹر نمبر ٹو میں انٹیڈی لیکچر ویڈسکس الیکٹرونک انفیگوریشن کی جو رولز ہیں کچھ رولز ہیں تقریبا ہمارے پاس کیا ہے تری رولز اہوو پرنسپل ہے پالی اکسکلوجی پرنسپل سے ہون رولز ہیں اس کے مطابق جب ہم کسی بھی اٹ اٹ میں الیکٹرونز کی آرینجمنٹ کرتے ہیں یا الیکٹرونز کی فیلنگ کرتے ہیں تو کچھ رولز کے ترو ہم کرتے ہیں ایسے رینڈمی ہم نہیں کر سکتے ہیں ہر چیز کی اپنی اپنی رولز ہوتے ہیں آج ہم وہی رولز میں سے فرسٹ والا جو اہوو پرنسپل ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے وجہ میں نے الیکٹرونک انفیگوریشن پر کافی ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے اس میں ہمیں نے یہ میں ترسو کیا کہ ہاو ٹو فیل الیکٹرونز ان این ایٹمز ویڈاؤٹ نوینگ دیز رولز اس رولز کو اگر آپ نہیں جانتے تو پھر بھی آپ الیکٹرونک انفیگوریشن کر سکتے ہیں تو وہ لیکچر کافی امپورڈن اگر آپ الیکٹرونک انفیگوریشن کے ساتھ آدھی نہیں ہیں فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونک انفیگوریشن آپ کو بلکل سرے سے آتے نہیں ہیں تو وہ لیکچر آپ کیلئے کافی لازمی ہوگی اور اس کی ڈسکرپشن میں نیچے لینک جو ڈسکرپشن میں نیچے میں دوں گا سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہے اگر آپ کو آتا ہے تو پھر ٹیک ہیں کیونکہ کچھ ایسے بات جو میں کر چکا ہوں وہ لیکچر اس میں الیکٹرونک انفیگوریشن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں پر میں نے چھوڑ دیئے ہیں تو بائی نوینگ دیز تری رولز تو پھر آپ ایبل ہو جاؤ گے کہ اینی ایٹھ میں آپ کریکٹلی الیکٹرونک انفیگوریشن کیسے کر سکتے ہیں تقریبا وہ نائیٹی پرسن نائیٹی فائی پرسن آپ الیکٹرونک انفیگوریشن کر سکتے ہیں اس لیکچر کی طرح سے اگر آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اگر کچھ دو تین چار پانچ ایسے باتیں ہیں کہ اس لیکچر سے آپ کو کلیر نہیں ہوں گی تھوڑے بہت غلط آپ کرو گے تو وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے تو وہ جو لیکچر ہے نائیٹ ٹین کی لیول کے لیے کافی زیادہ امپورڈن ہے اور جو ہم ایفیسی لیول تک آ جائے تو پھر اس رولز کو جاننا بھی کافی امپورڈن ہوئے تو لہٰذا سب سے پہلے الیکٹرونک انفیگوریشن کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں آرینجمنٹ آف الیکٹرونز ان سب شیلز ان آر بائٹلز سب شیلز ان آر بائٹل کسے کہتے ہیں وہ بھی وہاں پر کلیر کیے ہیں ابھی بھی توڑے بہت دیفینیشن کریں گے چھوٹے موٹے اور آر بائٹلز ایک آر بائٹلز کچھ رولز کے مطابق سب شیل اور آر بائٹل میں جب ہم الیکٹرونز کی آرینجمنٹ کو پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرونک انفیگوریشن سوال یہی کہ شیل کیا کسے کہتے ہیں سب شیل کسے کہتے ہیں اور آر بائٹل کسے کہتے ہیں شاٹلی اس کو ڈیفین کرتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لکھ لیں پھر شیل میں بجو کیا ہوتے ہیں فردر شیلز ہوتے ہیں اس کو ہم سب شیلز کہتے ہیں شیل شیلز ہوتے ہیں پھر اس میں کیا ہوتے ہیں سب شیلز اور پھر سب شیلز میں بجو کیا ہوتے ہیں اگر یہاں پر آر بائٹلز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈاٹے ڈاٹے سیسلی ایشو کیا تاکہ توڑے وہ ڈیفرنس میں واضح ہو جائے آر بائٹل آر بائٹلز اسی طرح یہ شیل ہیں اس میں یہ سب شیل ہیں یہ بھی سب شیل ہے یہ ٹو ایس ہے یہ ٹو پی ہیں اور کیا ہیں اس میں کیا ہیں یہ جو سب شیل ہیں فردر یہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم آر بائٹل کہتے ہیں ون آر بائٹل ٹو تری یہ جو کسی شیل میں کتنے سب شیلز آتے ہیں اور کسی کتنے سب شیلز کونسی وارہ سب شیلز میں یہ پی ہے یہ ڈی ہے یہ ایف ہیں تو اس میں کتنے آر بائٹلز آتے ہیں وہ بھی اس لیکچر میں کافی ڈیٹیلز سے بات کیا ہیں تو لہٰذا یہاں پر ہم آفو پرنسپل کی طرف جائیں گے کہ آفو کیا کہتے ہیں آفو پرنسپل کیا کہتے ہیں آفو کا مualat ہے جرمن ورز ہے میننگ اس کا ملنگ کیا ہے بیلڈنگ اپ یا کنسٹرکشن اس کی جو میننگ ہے بیلڈنگ اپ بنانا یا سٹیپ بائسٹیپ جانا اور کنسٹرکشن کا ملک ہے بنانا تو یہ کیا کہتے ہیں اس رول کے مطابق آر بائٹلز آر فیلڈ اپ آر بائٹلز جو ہوں یہ بجو کیا ہیں ون سب شیل ہے اور اس میں آر بائٹل ہی ٹو اس سب شیل ہے و اس میں آر بائٹل ہی ہیں Chance Sortie beta2p hou ٹو پی ایکس ٹو پی ڈے ڈ اس طرح یہ آر بائٹل ہے سبسل ہے تبسل ہو اگروں ان ایک ہbsل بھی ہوتا ہیں اور اس کو آسانی کے اس میں اس طرح تاہر بناتا ہوں یہ آر بائٹل ہو گیا اس طرح تری پی ہو اور اس میں تری آر بائٹل ہے فور ایک دو تین چار پانچ اور فار آر ایسASH تار ہا ایک دو تین چار پانچے ست سین آر بائٹل سے تو لہذا کیا ہیں ایکارڈنگ ٹو دس رولز آر بائٹلز آر فیل اپ ان آرڈر آف انکریزنگ انرجی جس کی آرڈر آف انکریزنگ انرجی کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ آر بائٹلز ہم فیل اپ کریں گے جس کی انرجی کم ہو اور پھر اس کی انرجی پھر وہ آر بائٹل اس کی انرجی جو اس کے آگے ہو اور پھر اس کے آگے یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے کہ ایکارڈنگ ٹو دس رولز ہم کسی بھی آر بائٹلز کو وہ آر بائٹل کو فسٹ الیکٹان اس میں ہم ڈالیں گے جس کی انرجی سب سے کم ہو جس طرح کہ اس کی انرجی سب سے کم ہے پھر اس کی انرجی اس سے توڑے بہت زیادہ ہے لیکن ٹو پی سے کم ہے پھر اس کی انرجی یا ہم اس طرح کہ اس کی انرجی کم ہے پھر اس کی انرجی اس کے بعد اور اس کے بعد اس کی انرجی اس کے بعد اس کی اور اس کی اور پھر اس کی انرجی تو ایکارڈنگ ٹو انکریزنگ انرجی ہم الیکٹرونز فیل کریں گے سبشل ان آر بائٹلز تو انکریزنگ انرجی سے کیا مراد ہے یہاں پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کمفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر جو ڈیفینیشن اس سے انسان کمفیوز ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے انکریزنگ آرڈر آف انرجی کیسے کہتے ہیں آرڈر آف انکریزنگ انرجی اس بیسٹ آن این پلس ایل رول آرڈر آف انکریزنگ انرجی جب ہم بات کرتے ہیں ایک آر بائٹل ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمیں کس طرح پتا چلیے کہ بھائی کس سبشل کی انرجی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے کس کو فرسٹ فیلپ کرنا ہے کس کو سیکنڈ اور پھر تڑ ہم کس طرح اس میں الیکٹرون آرینج کر سکتے ہیں تو لہٰذا ان پلس ایل کی جو رول ہیں اس ٹو سیکشن میں ہم پڑھیں گے فرسٹ سیکشن ان ٹو سیکشن ان پلس ایل کیا ہے ان وہ جو کیا ہے سب شل کا نمبر ہے یا پرینسپل کانٹم نمبر یا آر بائٹل اور بیٹ یا شل اور ایل کی جو ویلو ہے ایل جو ہے اسٹینڈ ہے فور ازیمیتل کانٹم نمبر ازیمیتل کانٹم نمبر کیسے کہتے ہیں یہ ڈیٹیل سے کانٹم نمبر کو پرینسپل کانٹم نمبر ازیمیتل کانٹم نمبر مگنیٹک کانٹم نمبر سپین کانٹم نمبر اس کو ڈیٹیل سے لیکچرز تو بنائیں آپ دیکھ سہتے ہیں تو ان کا ملہب ہے شل نمبر اور ایل کا ملہب ہے ازیمیتل کانٹم نمبر تو اس کا کیا مطلب ہے تو ٹو رولز ہے ان پلس ایل ہمارے پاس ٹو رولز ہیں آپ وہ کیا کہتے ہیں آپ وہ پرینسپل سب شلز وہ سب شل ہیونگ لو ان پلس ایل ویلیو وہ سب شل جس کیلئے ان پلس ایل ویلیو کیا ہو لو ہو لو انرجی ان ویل فیل فرسٹ اس کی انرجی بھی کم ہوگی اور ہم اس کو سب سے پہلے فیل کریں گے دوسری بات یہ ہے سب سے پہلے وہ جو لائن ہے سب سے پہلی جو لائن ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے اس سنٹینس کو ایکسپلین کرنے کی لئے ہمیں کچھ چیزیں جاننا چاہیے ایل کی ویلیو فور سب شلز جو ہیں ہمارے پاس فور سب شل ہیں ایک ایس ہے وہ جو ایک پی ہے ایک ڈی ہے اور ایک ایف ہیں ہمیں جاننا چاہیے کہ ایس کے لئے جو ایل کی ویلیو ہے وہ زیرو ہے پی کے لئے وہ جو ایل ہے ای ون ہے اور ڈی کے لئے کیلئے تری ہیں یہ جان لیا ابھی ہم شل فرس جو شل ہے اس میں ایک ہی سب شل ہے یہ بھی جان لے ٹو جو شل ہے اس میں دو سب شل ہے تری جو شل ہے اس میں تری سب شل ہے تری اس تری پی اینڈ تری دی فور جو شل ہے اس میں فور سب شل ہوں گے لیکن اس میں ہم الیکٹران کس طرح آرینج کر لے تو N پلس L ویلیو ہر سب شیل کے لیے ہم نکالیں گے اور اس رونز کے مطابق جس کے لیے لو نکلا وہ فرسٹ فیل کریں گے اور اس کے بعد ادھر وڑا فیل کریں تو فرسٹ جو سب شیل ہے 1 S اس کے لیے جو N پلس L ویلیو ہے فرسٹ سب شیل کے لیے N کی جو ویلیو ہے چونکہ فرسٹ شیل کے لیے 1 S کے لیے ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کیلئے وہ n کی جو ویلیو ہے 1 ہے اور l کی جو ویلیو ہے یہاں سے آپ پوٹ کر لے 0 ہے تو اس کی n پلس l ویلیو 1 نکلا تو سب سے پہلے جو الیکٹران ہے ہم یہاں پر وچو فیل کریں گے 1 الیکٹران 2 الیکٹران 2 الیکٹران اس میں آ سکتے ہیں اسی طرح 2 جو اس ہے 2 اس اس کے بعد جو فردر ہم الیکٹران ڈالیں گے تو سوال یہ ہے کہ 2 اس میں جائے گی ہے 2 پی میں جائے گا let's suppose 4 الیکٹرانز ہے 4 الیکٹرانز ہے 4 الیکٹرانز ہے یہاں پر دو تو فسٹ 1 اس میں آ گئے فسٹ شیل میں سکنڈ جو الیکٹران ہے 2 اس میں یا 2 پی میں جائے گا تو لہٰذا ہم 2 اس کے لئے بھی n پلس l ویلیو معلوم کرتے ہیں 2 پی کے لئے n پلس l ویلیو معلوم کرتے ہیں شیل نمبر تو ایک ہے ایک ہی شیل میں آتے ہیں سکنڈ شیل ہیں تو لہٰذا یہاں پر confusion ہے کہ اس میں جائے یا پی میں جائے تو یہاں پر n پلس l ویلیو معلوم کرتے ہیں جس کے لئے لو نکلا وہی فسٹ فیل کریں گے تو 2 اس کے لئے n ویلیو 2 ہے 2 کے لئے 2 اس اور l کی جو ویلیو ہے یہ 0 ہے تو یہ n پلس l ویلیو اس کے لئے 2 اس کے لئے کیا ہے یہ وچھو 2 ہے اور پی کی جو 2 پی ہیں 2 پی کی جو l ویلیو ہے n پلس l ویلیو ہے n کی جو n ویلیو ہے اس کے لئے بھی 2 ہے لیکن اس کے لئے جو l ویلیو ہے وہ 1 ہیں تو لہٰذا 2 plus 1 is equal to 3 تو لہٰذا جب 4 جو 4 الیکٹان تو اس سے 2 تو چلے گئے جو 2 الیکٹان ہیں سب سے پہلے 2 ایس میں آئے گا سب سے پہلے کیا ہیں 2 ایس میں آئے گا اگر اور جو فردر جو الیکٹان ہیں 6 الیکٹان فردر یہاں پر آسکتے 1 2 3 4 5 6 اگر فردر الیکٹان ہے آپ کے پاس کوئی اور الیکٹان بھی ہیں ایٹم میں تو اب پھر اس میں ڈال دیں کیونکہ اس کی جو ان پلس ایل ویلی ہی 3 اس کے بعد یا یہاں پر کیا ہیں اس کو چھوڑ دیں پھر ہمارے پاس 2 is تو فیل اپ ہو گیا 2 پی کی بات ہیں اگر ایک ایٹم میں کیا ہیں 4 الیکٹان کی بجائے 8 الیکٹونز 8 الیکٹونز 8 الیکٹونز تو اس کی ایک انفیگریشن 2 الیکٹان تو 2s میں چلے گئے تو 2 pp میں چلے گئے اسی طرح 2s میں چلے گئے 1s 2 2s میں چلے گئے بات 2p کی رہ گئی تو 2p کیلئے n پلس ایل ویلیو معلوم کرتے تو 3 آگیا اسی طرح 3s کے لئے a p n پلس ایل ویلیو معلوم کرتے n پلس ایل ویلیو تو 3s کے لئے جو n ہے 3 3s کے لئے یہ 3 ہے چونکہ 3s کے ساتھ تعلق رہتا ہے یہ 3s اور یہ جو l کی جو ویلیو ہے اس کے لئے 0 ہے تو اس کے لئے بھی 3 آتا ہے تو لہٰذا ایکارڈنگ ٹو اس سینٹنس سبشل having low n پلس ایل ویلیو have low energy and will fill first جس سبشل کے لئے n پلس ایل کی جو ویلیو low آگیا تو وہ first فیل ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2s کے لئے بھی 2p کے لئے بھی 3 ویلیو آگیا اور 3s کے لئے بھی 3 ویلیو آگیا تو مسئلہ یہ ہے کہ 8 الیکٹرونز ہیں تو چار تو چلے گئے یہ چار الیکٹرون یہ مسئلہ اس کے 2p میں جائے s میں جائے یا 3s میں یہ چھوڑ دے یہاں پر اس کی فیلنگ شروع کر لے تو مسئلہ یہاں پر بنتا ہے اس مسئلہ کو دور کرنے کے لئے آپ وہ principal نے second statement لکھا ہے second statement کیا ہے یہ والا ہے if two سبشلز جس طرح کہ 2p ہے اور 3s ہیں if two سبشلز have same n plus l value اس کی جو n plus l value ہے 2p کے اور 3 اس کی same ہے کہ نہیں ہے 3 3 ہیں پی کی جو ویلیو ہے یہ کم ہے تری ایسے تو لہذا ٹو پی ویل بی فرسٹ فیلڈ دن تری ایس جو فردر ایٹ الیکٹرونز میں دو تو رہ گئے ہیں چار تو ہو گئے چار پانچ چھے دو چار چھے ایک ست اور ایک کیا ہے اٹھ تو کریکٹ الیکٹرونک انفیگوریشن یہ ہوگی کریکٹ الیکٹرونک انفیگوریشن کیا ہے مچو یہ ہوگی اسی طرح پھر ایس کے بعد جو ٹو پی کے بعد ٹری ایس کی این پلس ایل ویلیو سب سے کم ہیں تو لہذا یہاں پر جو ہم الیکٹرونک انفیگوریشن اگر فردر الیکٹرون ہیں تو ٹری ایس میں جائے گا ویڈاوٹ این ہیزیٹیشن ٹری ایس میں جائے گا یہاں پر تو مسئلہ ختم فرسٹ جو سٹیٹمنٹ ہے سیکنڈ جو سٹیٹمنٹ ہے دونوں کلیر ترد ٹری ایس بی ہو گیا ٹری پی کی بات ہم کرتے ہیں ٹری پی کے لیے ٹری ایل کی ویلیو کیا ہیں ٹری ہے اور ایل کی ویلیو کیا ہیں ون ہے تو لہذا اس کی جو ایل پلس ایل ویلیو ہے یہ فور ہو گیا اور اسی طرح جب فور ایس کی بات ہیں فور ایس کی بات ہیں فور کے لیے ایل کی ویلیو کیا ہیں چونکہ فور ہے اور ایل کی ویلیو کیا ہے زیرو ہے فور ایس فور سب شیل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو لہذا اس کی جو ویلیو ہے یا بر بھی 4 ہے 4 اس کے لئے 3P کے لئے بھی 4 N پلس L ویلیو 4 اس کے لئے بھی 3 جو N پلس L ویلیو ہے وہ 4 ہے تو سکر مسئلہ یہاں پر بھی آتا ہے تو وہی رولز پڑیں گے اگر فردر الیکٹرانز ہیں اس کے بعد تو یا بر بجو کیا ہے یہ 3P میں آئے گا یا کیا ہے 4S میں آئے گا 3P یا 4S میں آئے گا تو لہٰذا یہ حبر ہو جو ہے 3P کیونکہ اس کی جو N ویلیو ہے یہ کم ہیں 4S کے لئے N ویلیو 4 ہے تو لہٰذا فرسٹ افعال کیا ہوگا یہ فیلڈ اپ ہوگا یہ بڑے گا ابھی سوال یہ ہے کہ اگر فردر الیکٹرانز اس میں ہیں تو چونکہ یہ سبشل فیل ہو گیا یہ سبشل فیل ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہے سوال یہ ہے کہ جو 4S جو سبشل ہیں اور 3D جو سبشل ہیں اس فردر جو الیکٹران ہے کہاں پر جائے گا 4S میں جائے گا 3D میں جائے گا تو انسر ہے 4S میں جائے گا 4S میں اور اس کی وجہ ہے اس کی N پلس L ویلیو 3D سے کیا ہے کم ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں 4S کی جو ویلیو ہے 4S 4 تو N کی ویلیو اس کیلئے 4 ہے اور اس کیلئے L کی جو ہے زیمیندل کارڈنم نمبر کی جو ویلیو ہے وہ 0 ہے تو یہ N پلس L کی ویلیو اس کیلئے کتنا نکلا 4 3D کے لئے ہم دیکھتے ہیں 3D کے لئے 3N کی ویلیو پرنسپل کارڈنم نمبر کی ویلیو ہے ہمارے پاس 3 اور L کی جو ویلیو ہے اس کیلئے D کے لئے کتنا ہے D کے لئے بچو L کی ویلیو 2 ہے تو 3 پلس 2 is equal to 5 تو اگر یہاں پر دیکھ لیں 4S کے لئے ویلیو N پلس L ویلیو 4 ہے اور 3D کے لئے کیا ہے N پلس L جو ویلیو ہے وہ 5 ہے تو جب ہم الیکٹرونک انفیگوریشن میں کر رہا تھا اور اس پر لیکٹر بنایا ہے تو وہاں پر میں نے 3D کو چھوڑ دیا اور جو باقی الیکٹرون ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے فیلڈ کیا اگر اس کے بعد جو الیکٹرون ہیں اس کے بعد الیکٹرونز اس کے بعد الیکٹرونز پھر ہم decide کریں گی کہ کہاں پر جائیں گی تو فردر اس کو پڑھتے ہیں تو لہٰذا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اگر 3P فیلڈ ہو جائیں تو 3P کے بعد جو ہم کیا فیلڈ کرنا ہے 4S کو فیلڈ کرنا ہے 4S کو فیلڈ کرنا ہے 3D کو امپٹی چھوڑنا ہے اس کی وجہ یہ ہیں کہ اس کے N پلس L جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے کم ہیں اور اسی طرح اگر ہم 3D اور 4P کی بات کر لیں تو 3D کے لیے جو N پلس L ویلیو ہے وہ 5 ہے اور 4P کے لیے N پلس L جو ویلیو ہے N کی ویلیو اس کیلئے P کے لیے 4 ہے اور L کی جو ویلیو ہے E کیا ہے اس کیلئے 1 ہے تو لہٰذا یہ بھی 5 ہو گیا لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر 3D فردر جو الیکٹران جاتے ہیں 4S تو فیلپ ہو گیا اگر فردر الیکٹران کسی ایٹم میں ہے تو 4P میں جائے گا یا 3D میں جائے گا تو یہاں پر N پلس L کی ویلیو کے لیے ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس کی جو N پلس L ویلیو کون سے والا یہاں پر تو N پلس L ویلیو دونوں کی سیم ہیں فرسٹ سنٹنس کے مطابق سکنڈ سنٹنس کے مطابق N کی ویلیو کے طرف جائیں گے D کیلئے جو N کی ویلیو ہے یہ 3 ہے اور P کیلئے جو N کی ویلیو ہے 4P کیلئے یہ 4 ہے تو لہٰذا 3 کم ہے 4 سے تو سب سے پہلے ہم 4S کے بعد 4S کے بعد 3D فیل ہوگا اور 3D کے بعد 4P فیل ہوگا تو لہٰذا یہ 3D یہاں پر الیکٹران جائیں گے اس طرح اور پھر 4P کے بعد یہاں تک اس طرف جائیں گے 4P تک جائیں گے الیکٹران تو یہاں پر مسئلہ ہے ایک بند سوال کرے گے کہ بھئی اگر ہم الیکٹرانی کنفیگوریشن کرتے ہیں تو رولز تو سیکھ لیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون کرے گا کہ این پلس ایل ویڈیو ہر ایک کے لئے معلوم کر لیں ایک دارک طریقہ ہے کہ ہم اس رولز کو کالکولیٹ کیے بغیر یا اس کو دیکھتے ہوئے بغیر ہم اس کی الیکٹرانی کانفیگوریشن ہم یہاں پر کر سکتے تو ہاں یہ طریقہ کار ہے میں نے جو ڈسکریپشن میں جو لینک دیا ہے وہاں پر دو فارمول پڑھیں گے آپ کی کتاب میں ہیں ایک اس طرح سرکلز بنائے ہیں اور دوسرا جو میرے اپنی میتڈ ہے سکول سکول پبلسکول پبلسکول یہ جو مسئلہ ہے اگر آپ کو مسئلہ ہے اگر نہیں تو پھر چھوڑ دیں اگر مسئلہ ہے کہ ہم کس طرح ایبل ہوں گی بس ہم اس طرح کر لیں جس طرح یہ اس طرح ہم کیسے لکھ سکیں گے تو یہاں تک اجو کافی تینکیو ویڈی مچ فور واشنگ دس لکچر اپنی بھائی کو دعا محاد ہو اپنی صحت کا خیال ہو کہ اگر آپ نیو چینل پر آئے تو اپنی بھائی کی چینل کو لازم سسکرائب کر